آج ہم جو ہمارا لاسٹ ویڈیو ہم نے کیا تھا یوگا میں یوگا کی بارے میں کیا تھا اس میں ہم نے بولا تھا یوگا کیا ہوتا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے اور فادر آف یوگا کس کو کہا جاتا ہے تو وہ میں نہیں کر آیا تھا آپ کو آج ہم کریں گے یوگا ایز ان انڈین ہیریٹیج اس پہ بہت امپورٹنٹ کوئیشن بن سکتا ہے اس پہ آپ کا کوئیشن آ سکتا ہے تو ہی آپ اچھے سے کر لینا تو اس میں کیا بولا گیا ہے کہ یوگا جو ہے سب سے پہلے کیسے انڈین ہیریٹیج ہے انڈیا کے لیے کیسے امپورٹنٹ ہے یا انڈیا کو کیسے باقی ورلڈ میں ایک عزت دیتا ہے ایک سارٹ اف رسپیکٹ دیتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو یوگا ہے اس کا جو اوریجن ہے وہ انڈیا کے ہی اندر ہوتا ہے یعنی انڈیا میں سے ہی نکلتا ہے یوگا انڈیا میں ہی جو آپ کا نورڈن انڈیا ہے جیسے ہم کشمیر جو ہے جمہو کشمیر آپ کا ہو گیا لڈاک ہو گیا آپ کا جو آپ کا گنگا ویلی کے آسپاس جو کنٹریز ہیں یوپی بحار وہ سارے آپ کے آتے ہیں کہاں پہ دلی ہو گیا پنجاب ہو گیا یہ سارے آپ کے نورڈ انڈیا میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو نورڈ انڈیا میں ہی آپ کا جو یوگا ہے پہلی بار آج سے پانچ ہزار سال پہلے لوگ یوگا یہاں پہ کرتے تھے جو آج سے لوگ تھے وہاں پہ مطلب تھوڑا بہت وہ یوگا کی کچھ چیزیں کرتے تھے تو اوریجن آپ وہی بول سکتے ہو کہ وہی وہی پہ ہوا تھا یعنی جب ہماری ہر اپن سیولائزیشن وہ آج سے چار ہزار سات سو سال پہلے یا انڈیس ویلی سیولائزیشن آئی تھی تو اس سے پہلے جو یوگا ہے ہمارا تین ہزار سال پہلے آ چکا تھا اس دنیا میں مطلب انڈیا میں تو اس کے بعد جو یوگا ہے نا یہ ہمارا سب سے پہلے جو انڈیا کی بہت امپورٹنٹ بک سیکریٹ بک ہے جو کی رگویدہ ہے تو اس میں جو ایک سنسکرٹ ورڈ جو کی یوگا کے لیے یوز کیا گیا تھا جو رگویدہ ہے وہ سنسکرٹ میں لکھی گئی ہے تو وہاں پہ جیسے قرآن شریف آپ دیکھتے ہو وہ ایرابک میں لکھا گیا ہے تو ویسے رگویدہ جو آپ کی وہ سنسکرٹ میں لکھی گئی ہے تو بہت امپورٹنٹ ہے ایک کتاب ہے تو اس میں جو یوگا ہے اس کے لیے یو جے کر کے ایک ورڈ یوز کیا گیا تھا تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ یوگا اس سے پہلے میں انڈیا میں پریکٹس کیا جاتا تھا اس میں یہ بولا گیا تھا کہ جو یوگا ہے وہ بہت اچھا ہے ہیلتھ کے لیے آپ کی فٹنیس کو مینٹین کرتا ہے اور اگر یوگا کرتے ہو تو آپ صحیح ہیلتھ میں رہو گے تو بہت ایرے بچوں کو کنفیوجن ہوتا ہے جی اور یو جے میں تو اس کا آنسر یاد رکھنا ہے اس کا وائی یو جے ہے آنسر اس کے بعد ہے جو یوگا کی پریکٹس جو یوگا کرتے تھے جو ہمارے انشنٹ انڈیا ہے اس میں آپ دیکھو کہ بہت سائے جو رشیز تھے مہارشیز پندیت وغیرہ جتنے بھی یہ ہوتے تھے سب اپنے مائنڈ اور اپنی باڈی کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے یوگا کیا کرتے تھے اور ہمارے جیسے کی بہت جتنے بھی انڈیا کی رائٹنگز ہیں بہت امپورٹنٹ رائٹنگز وغیرہ جیسے آپ کی ویداز ہوگئے اپنی شد ہوگئے پوراناز ہوگئے تنتراز ہوگئے ان سب میں یہ بولا گیا ہے کہ یوگا اگر آپ کرتے ہو اس سے آپ ہائیس جگری آف نولیج یعنی مطلب اگر آپ یوگا کرتے ہو تو آپ کو پوری دنیا کی نولیج سب سے جو مطلب سب سے زیادہ نولیج آپ کو مل جائے گی اگر آپ یوگا کرتے ہو اس کے بعد ہے آپ کا جو بگوت کیتا ہے اس میں یوگا جو ہے اس کو بہت ساری ایکسپلینیشنز دی گئی ہیں تو سب سے زیادہ جو اس میں بولا گیا ہے سب سے زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے کرما یوگا کو کرما ہو گیا کہ جو آپ ایک انسان جو کرتا ہے اس کو ویسا ہی فل ملتا ہے نا ویسے کرم آپ کا جو ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں یہ بولا گیا ہے ایک انسان کو فائدے کے کہ اس کو آگے اگر وہ ڈیوٹی کرے گا تو آگے جا کہ اس کو کیا اس کا فائدہ ملے گا وہ بینہ سوچے اس کو اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ اس کو پوری کرنی چاہیے جیسے ہم کوئی چیز کرتے ہیں ہم بولتے ہیں جیسے کی مسلمز میں ہوتا ہے کہ خدا خوش ہو جائے گا یا ہم جنت میں جائیں گے بٹ ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی ہم ہیلپ کر رہے ہیں اس کی ہیلپ اس لئے کریں کہ اس کی جو نیڈ ہے وہ پوری ہو جائے یا ہم خود کے اپنے ایک انسانیت کے طور پر بھی تو اس کی مدد کر سکتے ہیں تو وہ یا کسی انیمل کی کر سکتے ہیں تو سیم یہاں پہ بھی بولا گیا ہے کہ ہمیں اس چیز کے فائدے کے بغیر ہمیں اپنی ڈیوٹیز کو فلفل کرنا چاہیے اور جو ہماری کاٹھو اپنی شد ہے اس میں اپنی شد وغیرے یہ کچھ کتابیں ہیں اگر آپ ہسٹری پڑھئے اپنی تو آپ کو پتا ہوگا اس کے بارے میں تو اس میں یہ بولا گیا ہے کہ جو اگر آپ یوگا کرتے ہو اس سے آپ دیرے دیرے اپنی جتنے بھی سینسز ہیں اور آپ کا مائنڈ ہے اس پہ آپ کنٹرول فائف سینسز ہوتی ہے نا ہماری تو ان پہ اور آپ کا مائنڈ جو ہے اس پہ آپ کنٹرول پا لگے دیرے دیرے تو جو یوگا ہے اس کا بہت سکوپ ہے اس میں ہم کیا کیا پڑھتے ہیں اس کے بہت سارے برانچز جیسے جن یوگا ہوتا ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کیسے آپ مطلب نالج پا سکتے ہو اور زیادہ نالج ملے گی آپ کو وہ پڑھتے ہیں اس کے بعد راجہ یوگا میں آپ دیکھتے ہو کیسے آپ پولیٹی پرنسپل یعنی کیسے ایک ایڈمیسٹریشن چلا سکتے ہو کیسے ایڈمیسٹر کر سکتے ہو چیزوں کو اس کے بعد آپ کا بکتی یوگا اس میں آپ دیکھتے ہو کیسے ایک مطلب جو آپ کا گوڑ ہے اس کے لئے پیار آپ مطلب اس میں پاتے ہو مطلب پیار آ جاتا ہے آپ کے دل کے اندر جب آپ یہ کرتے ہو اس کے بعد جو ہوتا یوگا ہے اس میں آپ ہٹ یوگا اس میں آپ انسسٹینز کے بارے میں پڑھتے ہو اس کے بعد کندلینی یوگا ہے اس میں آپ دیکھتے ہو کیسے آپ اپنے جو گوڑ ہیں اس کے ساتھ مل جاؤ گے اس کے جو مطلب جو اس کی پاوز ہیں ان میں آپ مل جاؤ گی ان کے ساتھ اس کے بعد سم یوگا ہے سم یوگا اس میں آپ کیسے ایک ساتھ مطلب حامنی کے ساتھ آپ رہو گے اس کے بارے میں سیکھ پاتے ہو کرم یوگا میں آپ بینہ کسی سیلفش مورٹیز مطلب جو بھی بہت ہم کام کرتے ہیں ہمارے کچھ اس میں مقصد ہوتا ہے نا تو بہت بار ایسا ہوتا ہے بہت بار نہیں بھی ہوتا ہے جب مطلب جو سیلفش مورٹیز جب آپ کا کوئی مطلب اپنے لئے کوئی مطلب وہ نا کوئی بھی کوئی کام کرو آپ لیکن اس میں آپ کو کہو کہ مجھے اس کے بدلے یہ ملے گا تو وہ سب آپ دیکھتے ہو کہ وہ سیکھتے ہو کہ کیسے ان چیزوں کے بغیر آپ کوئی اپنا کام کر پاؤ اچھا کام کر پاؤ اس کے بعد elements of یوگا کیا ہے یعنی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں یوگا میں جو کی مل کے یوگا کو بناتی ہیں تو سب سے پہلے آپ کا the elements of یوگا جو ہیں وہ ہمارے اس میں بولا گیا ہے اسٹنگ جو یوگا ہے اس کو ان کو یہ بولا گیا ہے ٹھیک ہے جو ہمارے elements of یوگا ان کو اسٹنگ یوگا بولا جاتا ہے تو جو اسٹنگ جو یوگا ہے وہ دو ورڈ سے مل کے بنایا گیا ہے جو کی جن کا مطلب اسٹ اور انگ اسٹ کا مطلب ہوتا ہے کی ایٹ یعنی آٹھ اور انگ ہوتا ہے حصے لیمز حصے جو ہوتے ہیں آٹھ حصے تو وہ مل کے ہمارا یوگا پورا بناتے ہیں تو جو اسٹنگ یوگا ہے اس کو ہم ایٹ لیمز یوگا بھی بولتے ہیں آٹھ حصوں والا یوگا بھی بولتے ہیں تو پتانجلی جو بولتے ہیں وہ بولتے ہیں اگر آپ کو اندر سے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے اور آپ کو جو آپ کو پتا کرنا ہے کہ آپ کی مطلب self کے بارے میں آپ کو اور جاننا ہے اپنے بارے میں اور جاننا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو آٹھ spiritual practices جو ہیں وہ کرنی پڑیں گی جیسے کی آپ کا ہو گیا یاما جس میں آپ moral conduct سیکھتے ہو پھر آتا ہے نیاما جس میں آپ self purification اور study وغیرہ سیکھتے ہو اس کے بعد آتا ہے آسن جو کہ آپ یوگا وغیرہ جب آپ کرتے ہو main یوگا کرتے ہو posters وغیرہ اس کے بعد آتا ہے پرتیہارا جس میں آپ اپنے senses جو آپ کے 5 ہیں ان پر control سیکھتے ہو اس کے بعد آتا ہے درن جس میں آپ concentrate کیسے کر سکتے ہو چیزوں پر بہتا ہے تک وہ سیکھتے ہو اس کے بعد آتا ہے دیان جس میں آپ meditation وغیرہ سیکھتے ہو پھر آتا ہے پرنیام جس میں آپ breath جو ہوتی ہے آپ کے اس کو control سانس کو control کرنا سیکھتے ہو پھر آتا ہے samadhi جو last میں جس میں آپ پڑھتے ہو contemplation وغیرہ کے بارے میں آپ سیکھ پاتے ہو تو سب سے پہلے جو ہمارا element ہے اس کا وہ ہے یاما ٹھیک ہے یاما میں آپ کیا دیکھتے ہو سب سے پہلے اس میں آپ یہ سیکھتے ہو یہ جو ہے نہیں یہ سارے آپ کا جو jainism ہے نا وہاں پہ بھی جو محویرہ جو ہے نا انہوں نے جو محویرہ آپ کے جو مطلب jainism میں محویرہ جو ہیں آپ کے ان کو بگوان مانا گیا ہے تو وہ وہاں پہ بھی آپ دیکھو گے یہ کچھ چیزیں ہیں جو کی teachings of محویرہ جو ہے اس میں آپ یہ پڑھتے ہو ٹھیک ہے اہیمسہ ستیا استیا برحمچارے اپری گرہ اور سیم یہاں آپ یاما جو آپ کا جو یوگا ہے ادھر بھی آپ کی سیم یہ ساری آتی ہیں تو سب سے پہلے اس میں بولا جاتا ہے نون وائلنس آپ کو کرنا ہے مطلب آپ کو لڑائی وغیرہ سے دور رہنا ہے خون خرابے سے دور رہنا ہے اس کے بعد آپ کو ہمیشہ سچائی کے ساتھ چلنا ہے سچ کا ساتھ دینا ہے اس کے بعد آپ کو چوری نہیں کرنی ہے پھر آتا ہے برحمچارے مطلب آپ کو اپنے جو بھی کنٹرول جو اپنے فیلنگز پہ اپنے جو آپ دیکھتے ہو مطلب وہ ساری آپ کو کنٹرول رکھنا ہے آپ کو جو آپ کے سیکشل ڈیزائز وغیرہ ان پہ کنٹرول پانا ہے اس کے بعد ہے آپ کا اپی گرہ جس میں آپ کو جتنے بھی آپ کو لگجریز مطلب آپ کو امیر پنچ چاہیے آپ کو جتنے بھی بڑی بڑی چیزیں ہیں جو گاڑی بنگلہ مکان وہ ساری جو آپ کی ڈیزائز وغیرہ ہیں وہ آپ اس میں کنٹرول کر پاتے ہو اور یامہ کا وہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے نیامہ تو نیامہ میں سب سے پہلے آپ کا سوچ جس میں آپ سیلف ڈسیپلین یعنی سیکھ پاتے ہو خود پر کیسے ڈسیپلین لاؤ گے یعنی پیورٹی اپنے جو فیزیکلی آپ اپنے آپ کو پیور رکھتے ہو اور اپنے منٹلی بھی اپنے آپ کو پیور رکھتے ہو اس کے بعد آتا ہے سنتوش سنتوش ہوتا ہے ساٹیسفیکشن یعنی جو بھی آپ کے پاس ہے اس میں آپ ساٹیسفائیڈ ہو یہ نہیں کہ آپ کو اور چاہیے اس کے بعد آتا ہے تاپا نیامہ کا تیسرا پارٹ ہے اس میں آپ یہ سیکھتے ہو کہ جو اگر آپ کی لائف میں دکھ در تو آنی ہے اگر خوشی ہے تو دکھ بھی ہوگا اگر خوشی آئی ہے تو دکھ بھی آئے گا تو جس حساب سے جس مطلب سپیرٹ کے ساتھ ہم جس سپیرٹ کے ساتھ ہم جو خوشی ہوتی ہے اس کو اپناتے ہیں اس کا ویٹ کرتے ہیں تو اسی حساب سے ہمیں دکھ کو بھی اپنانا چاہیے یہ نہیں ہے کہ ہمیں صرف خوشی چاہیے ہمیشہ آل دے ٹائم تو دکھ آئے گا تو ہم رونا سٹارٹ کر دیں گے ہم خدا سے ناراض ہو جائیں گے نہیں جس حساب سے مطلب ہماری لائف میں سکھ ہے تو دکھ بھی آنا ہی ہے یہ ہمیں ہمیشہ یہ دل ایکسپٹ کرنا ہے اس کے بعد آتا ہے اس ودہ آئے جس میں ہم اپنے آپ کو اور جانتے ہیں پھر آتا ہے اشور پردن جس میں آپ خدا کی طرف کیسے پورے مند سے آپ ان کی یہ کرو گے عبادت کرو گے وہ سیکھ پاتے ہو اس کے بعد آتا ہے آسن تیسرا جو اس کا پارٹ ہے اس میں آپ اپنے مدد جتنے بھی پوسچرز وغیرہ ہیں آپ آرام سے لمبے ٹائم تک اس ایک پوسچر میں رہ پاؤ یعنی جو الگ الگ یوگا کرتے ہو تو وہ ٹائم تک آپ آرام سے کر پاؤ تو اس میں تین قسم کے آسن سو ہوتے ہیں سب سے پہلا کلچرل ہوتا ہے پھر میڈیٹیٹیو ہوتا ہے اس کے بعد Sven اندھر لیتے ہو پھر آپ ریچک کے بارے میں پڑھو گے یعنی سانس کی باہر نکال دودھ اور پھر کنبک پڑھتے ہو یعنی اس میں ہوتا ہے کہ جب سانس اندر لے رہے ہو اور باہر نکال دو اس کے دوران آپ سانس کتنے اندر کتنے ٹائم تک آپ ہولڈ کر پاتے ہو اس کو وہ اس میں آپ سیکھتے ہو اس کے بعد ہے آپ کا پرتیہارہ پرتیہارہ ایک سنسکریٹ ٹرم ہے جس کا مطلب ہے کہ اپنے سینسز سے کھو جانا مطلب اپنے سینسز آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بہت سارے مہارشی یا ریشیز یا کوئی بھی جو یوگا کر رہا ہوتے ہیں جو بھوٹ ٹائم سے یوگا کرتے ہیں تو وہ آپ دیکھو کہ اس کو اگر آپ کچھ بھی کرو چاہے بھونچال آ جائے چاہے سیلاب آ جائے اس کو فرق ہی نہیں پڑے گا مطلب وہ اتنا کھو گیا ہوگا اپنی عبادت میں مطلب اپنے جو ان کا گوڈ ان کے ساتھ مطلب بھولتے ہیں جو یہ گوڈ اور ایک انسان کی بیچ میں ایک ریلیشن ہوتا ہے یوگا کا تو وہ اس میں اتنا کھو گیا ہوگا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا تو پرتیہارہ کا یہی مطلب ہے کہ اپنے سینسز سے آپ اچھے وے میں وہ پالو مطلب آپ پتہ ہی نہیں چلے کہ آپ کہاں ہو تو یہ آپ کے پتانجلی نے جو ایٹ فولڈ پاتھ یوگا کو بولا ہے جس کے بعد اس کا یہ فیفتھ لیمب ہے فیفتھ حصہ ہے اس کے بعد آپ کا ہے درن جو کی سکس لیمب ہے جس میں آپ جب یوگا کرتے ہو تو پورے کنسنٹریشن کے ساتھ پورے من کے ساتھ پورے دماغ کے ساتھ آپ کو کرنا ہے وہ دیکھتے ہو اس کے بعد دیان یوگا ہے اس میں آپ دیکھتے ہو کہ کیسے آپ پورے مطلب it is a process of complete consistency of mind or full focus یہاں پہ آپ سیم یہاں پہ بھی آپ پورے فوکس اور پورے consistency مطلب پورے مطلب جب آپ یوگا کر رہے ہو continuously کر رہے ہو اور اچھے سے کر رہے ہو consistency کے ساتھ کر رہے ہو ٹھیک ہے یعنی کی بیچ میں آپ نے چھوڑ دیا پھر واپس کرو گے وہ نہیں پورے مطلب کرتے رہنا ہے اس کے بعد last one ہے آپ کا سمدھی یوگا اس میں آپ دیکھو گے یہ بولا جاتا ہے کہ ایک جو آپ کا god ہے اس کی soul کے ساتھ جب ایک انسان کی soul آتما جو ہے وہ مل جاتی ہے تو اس میں سمدھی یوگا میں وہ بولا جاتا ہے اور یہ جو ہے یہ اس کا سمدھی پانا ہی مطلب اگر آپ یوگا کرتے ہو یوگا کا مین مقصد ہوتا ہے کہ آپ سمدھی پالو تو یوگا اسی چیز کے لیے بنایا گیا تھا کہ تاکہ آپ جو آپ کی ایک انسان کی soul ہے اس کی soul کو مطلب آتما کو ایک انسان کی آتما کو جو ان کے مطلب god ہے ان کی آتما کے ساتھ آپ relate کر پاؤ تو یا اس میں ایسا سمجھو کہ وہ مل گئی تو اس کا مین یہ ہے تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے